حضرت زبیر چرس پیتا ہے شراب پیتا ہے ہماری بیٹی تو سکھی رہے گی گھر میں مالکن من کے رہے گی اور حصہ داریوں کی بنیاد دولت کی بیس پر مکانوں کی بیس پر اور گاڑیوں کو دیکھ کر بیٹھ گیاں دی جاتی ہے تمہارا تقوی تمہاری پریز گاری کہاں ہے دیکھو ابو بکر صدیق مکہ کا سب سے بڑا تازر مکہ کا سب سے امیر آدمی اپنی بیٹی اسما کا نکاح اس سے کر رہا ہے جس کے اپنا گھر ہے اور کچھ بھی اس کے بحث نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں سیدہ اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میری سادی ہوئی میں اپنے گھر چلی گئی اللہ کی قسم چھے میل پیدل چل کے چلتی تھی چھے میل پیدل سفر کرتی تھی خجور کی گھٹلیاں اٹھاتی انہیں پیس کر حضرت زبیر کے گھوڑے کو دانہ کھلایا کرتی تھی یہ میرا روزانہ کا معمول تھا تین میل چل کر جاتی خجوروں کی گھٹلیاں اکٹھی کرتی اپنے سر پہ ٹوکرا رکھ کے تین میل چل کے اپنے گھر واپس آتی اور ان خجور کی گھٹلیوں کو پیس کر گھوڑے کے لیے چارہ بناتی دانہ بناتی کہ حضرت زبیر جہاد پر جائیں گے اور پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے کہا اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے زبیر کہتے تھے کسی سے مت مانگنا اللہ ہمارے لیے رزق دروازوں کو کھولے گا میں اسما رات کے وقت یوں اپنے دپٹے کو اٹھا دیتی اللہ تو جانتا ہے بھوک لگی ہے اور بھوک کی شدت سے نیند نہیں آ رہی لیکن اللہ بھوکے سونا گوارہ کر لیا یا اللہ میرے پیٹ میں اور میرے خاون کے پیٹ میں ایک بھی حرام کا لکمہ نہیں ہے اللہ کوئی ناجائز کمائی کا لکمہ نہیں ہے یا اللہ سود کا لکمہ نہیں ہے اللہ کسی کا مال غصب نہیں کیا اسما کہتی ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی اللہ تیرے سامنے سجدے میں پڑی ہو بھوک کی شدت کی وجہ سے نیندیں اڑ چکی ہے اللہ تو نے ہی کھلانا ہے تو نے ہی عطا کرنا ہے تو نے ہی رزق کے دروازے کھولنے ہے ہم کیوں اللہ غلط راستے پر جائے کیوں حرام کے راستے پر جائے ہماری پریزگاری ہمارا تقویہ یا اللہ تیرا خوف ہمارے دلوں میں باقی رہے ان کی زمین کا صرف ایک ٹکڑا بیشتے ہیں چار کروڑ روپے میں صرف زمین کا ایک بیکار سا ٹکڑا بیچا گیا اور چار سال تک حج کے موسم میں اعلان ہوتا رہا لوگوں میں عبداللہ ابن زبیر ہوں کسی نے میرے باپ سے کچھ لینا ہو تو آئے مجھ سے رقم لے لے ایک زمین کا بیکار ٹکڑا چار کروڑ میں بیچا جاتا ہے اور ان کی بیویوں کو چالیس چالیس ہزار بکریاں ترکے میں ملتی ہے وراست میں ملتی ہے امیر ترین صحابی صحابہ میں سر سے زیادہ جائداد اور وراست چھوڑ کر جاتا ہے یہ اللہ نے موسمِ بہار لگایا کے نہ دولت دی کے نہ دی ان کے گھر کو جائداد سے بر دیا کے نہیں سونا چاندی اونٹ بکریاں اور جائداد زری زمین اتنی تھی جو گنی نہیں جا سکتی عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باپ کے باس وہ دولت تھی جو اس کے بعد کسی اور میں اتنی دولت نظر رہی آئی جو مال و دولت میں ہمارے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا یہ وہی عورت تھی جو رات کو بھوکی سوتی تھی اور اٹھ جاتی تھی یا اللہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی وہی عورت تھی جو چھے میل تک روزانہ پیدل سفر کرتی تھی لیکن حرام نہیں کھایا پریزگاری اور تقوے کو اپنایا رب نے کہا اتنا عطا کروں گا کہ لوگ رس کریں گے تمہاری دولت پہ دین کی دولت پر بھی اور دنیا کی دولت پر بھی اور لوگ رس کریں گے کہ رب نے انہیں کتنا نوازہ ہے مال سے